مرز میں مبتلا افراد کے علاج و مکمل صحتیابی تک ان کی مسلسل دیکھ بھال کے بائیس اس پیشے کا شمار دنیا کے نوبل پروفیشنز میں کیا جاتا ہے آلہ نرسنگ پروفیشنلز کی تعلیم و تربیت کے لیے دنیا بھر میں نرسنگ شعباجات کو امتحاضی حیثیت حاصل ہے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہیں نرسنگ پروفیشنلز کی کمی کا سامنا ہے نرسنگ شعبے کی اہمیت اور ضرورت کو امت نظر رکھتے ہوئے وائی شانسلر دیشلامی یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب نے یونیورسٹی میں اس شعبے کے قیام کے بارے ذاتی دلچسپی لی اور انہی کی سربراہی میں گیارہ آگست دو ہزار اکیس کو دیشلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لائے گیا یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا منفرد اعزاز تھا کہ پاکستان کی جنرل کیٹیگری یونیورسٹی میں پہلی بار کسی نرسنگ کالج کا قیام عمل میں لائے گیا ہے دنیا بھر میں ہیلتھ کیر اور نرسنگ پروفیسنلز کی ٹریننگ کے لیے الگ ادارے نہیں ہوتے بلکہ یونیورسٹیز یعنی جامعات ہی کے اندر ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کے کالجز ہوتے ہیں دنیا کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے یونیورسٹی کالج آف نرسنگ قائم کیا اس کالج کے قیام کا بنیادی مقصد جامعہ اسلامیہ کی جانب سے ملک میں نرسنگ شعبے کے فروغ میں اپنی شراکت اور خطے کے ہسوطالوں میں نرسنگ پروفیسنلز کی کمی کو پورا کرنا ہے پاکستان میں دو لاکھ سے زیادہ ڈاکٹرز میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جبکہ ریجسٹرڈ نرسز کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے کم ہے دنیا میں ایک ڈاکٹر کے اگینسٹ کم از کم پانچ نرسز ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم دس لاکھ نرسز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میڈل ایسٹ میں مغربی یورپ میں شمالی امریکہ میں اور دنیا کے بیشتر امیر ممالک میں نرسنگ پروفیسنلز کی شدید ضرورت ہے اور نرسز کو ڈاکٹروں سے بھی زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں اس صورتحال میں دنیا کے کئی ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نرسنگ پروفیسنلز تیار کر رہے ہیں پاکستان کو بھی شدید ضرورت ہے کہ وہ نرسنگ پروفیسنلز تیار کرے پاکستان نرسنگ کانسل کی جانب سے ابتدائی طور پر چار سالہ نرسنگ ڈکری پروگرام اور پھر دو سالہ پوسٹ آر اینڈ ڈکری پروگرام کی اجازت دی گئی طلبہ کو مطلوبہ سہولیات فراہم کرنے پر قلیل عرصے بعد ہی مذکورہ پروگرامز میں طلبہ کی سیٹیں بڑھانے کی اجازت دی گئی کالیج انتظامیہ کے مطابق مستقبل میں مزید پروگرامز کا اجراب ہی کیا جائے گا ابھی ہم دو پروگرام موفر کرے ہیں بیچلر آف سائنس ان نرسنگ 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 نرسنگ سکول نہ صرف خطے میں نرسنگ کے حوالے سے موجود افرادی قوت کی استعداد بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی موجودہ صورتحال میں جتنے ہسپتال گورنمنٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں اور دیگر پرائیوٹ ہسپتالوں میں نرسنگ پروفیشنلز کی شدید قلت ہے زیادہ تر نرسنگ سٹاف کی سیٹیں خالی جا رہی ہیں جو نرسنگ پروفیشنلز اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے یونیورسٹی کالج آف نرسنگ سے فارغت تحصیل ہوں گے ان کی پلیسمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بھی ویکنسیز موجود ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ویکنسیز موجود ہیں اور چار سالہ بی ایس نرسنگ پروگرام ایک انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ڈگری پروگرام ہے یہ پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے اس کی بدولت یہ نرسنگ پروفیشنلز نہ صرف پاکستان میں بہترین جوب اپرچونیٹیز حاصل کر سکتے ہیں بلکہ میڈل ایسٹ یورپ اور نورت امریکہ میں بھی نرسنگ پروفیشنلز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملیز کے لیے ایک بہترین روزگار کما سکتے ہیں کالیج میں جاری مختلف ڈگری پروگرامز کا نساب بین الاقوامی طرز کے این مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جدید پریکٹیکل لیبارٹریز میں طلبہ کو میاری تربیت دی جا رہی ہے جہاں عالی تعلیمی آفتہ فیکیلٹی طلبہ کو پریکٹیکل ورک کراتے دکھائی دیتی ہے تو اس پر ایک فرس ٹیپ ہے ایڈینٹی فائی ڈا پیشنٹ ایڈینٹی فائی کیسے کریں گے پیشنٹ کو ورکتے ہیں تو اگر وہ خیمج ہے تو ہم اس کے پاس جائیں گے ہم اس کو اس سے پوچھیں گے اس کو کوئی ڈی جائیں گے انگرم آئی ڈی نم capabilities بات نمبر کریں گے اس کے دکمم ٹھیکنگے تو اس سے پوچھیں گے اور اگر اپنیٹ لیا تو ہم سے یا پیشنٹ کوانچس ہے تو اس کو اس کو اس کا نم کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیبس ہیں ایڈینٹی ذیرالوجی فرنمیتل آف نرسیng پریٹیکل کیئر نرسنگ تو ان کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں ایک نرس کو وہ ہسپیٹل جانے سے پہلے کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ان سب کے لیے ہم درہوڈ ڈیفرینٹ پیچنگ سٹراتیجیز ان کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں اور پھر ان کو پینی کل ایریا میں بیشتے ہیں یہاں کے طلبہ میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ دکھائی دیتا ہے جس کا وہ بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں جیسے کووڈڈ میں نرسنگ نے کام کیا ہمینٹی سرپ کی سرپ کی جان بچائی اپنی جان کی تربانی دے کے اسی وجہ سے وہ انہی چیزوں سے اپریس ہو کے میں نے یہ اپنے چوز کی دیسین کے بعد ہم مجید سٹیڈی کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں کے بھی پرکٹیس کو اپلائی کر کے پاکستان میں آ کے پاکستان کے لیے بھی سرپ کر سکتے ہیں میرا نام ہمار شہاب ہے میں سائنس مسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں اور نرسنگ میں میں نے ایڈمیشن اس لئے لیا ہے تاکہ میں ہمینٹی کو سلکا سکوں انتظامیہ جامع اسلامیہ کی سپورٹ فیکلٹی کی لگن اور طلبہ کی جستوجود دیکھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یونیورسٹی کالج آف نرسنگ کے یہ طلبہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ادارے کا نام روشن کریں گے موسیقی